اسلام علیکم جنید بھائی یہ ابھی میں نے آپ سے بات کی تھی اور یہ آپ جو اتنا نون سیریسلیز بات کو لے رہے ہو کہ آپ کے مزاق لگ رہا ہے کہ یہ فیک نیوز ہے اور نمبر جھوٹے ہیں اور یہ کوئی بماری تھی نہیں ہے یہ بہت خطرناک بماری ہے میں فرنٹ لائن پر ہوں میں اپنے ہزار بیٹ کے ہسپٹل کے اندر جو ایکسپرٹس ہیں میں ان میں سے ایک ہوں ہم لوگ دن رات کام کر رہے ہیں عام طور پر میں دس پیش میں خیال رکھ رہا ہوتا ہوں ابھی دو ڈاکٹر ایک وقت میں ہوتے ہیں میں چارس کا خیال رکھتا ہوں وہ چارس لوگاں خیال رکھ رہا ہوتا ہے وہ پتہ ہے یہ زیادہ لوگ وہی آ رہے ہیں جو لوگ ڈاؤن کا رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں جو کہ مل رہے ہیں گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں جو نماز پڑھنے بھی جا رہے ہیں جو اپنے ماں باپ سے بھی مل رہے ہیں جو آپ بھی کر رہے ہیں ایسے تھوڑی ہوتا ہے ابھی یہاں پہ ایک رشن چرچ ہے جس نے ہم لوگوں نے جب لوگ ڈاؤن لگایا تھا تو اس رشن چرچ کے بڑے نے یہی بولا تھا کہ یہ گھر میں بیٹھنے کا ٹائم تھوڑی ہے تو خدا سے ناراضی کی بات ہو جائے گی یہ تو خدا کے پاس آنے کا موقع ہے کہ خدا کے پاس آؤ اور گڑ گڑا کے بولو کے معاف کر دے اور یہ بھلا ٹھل جائے پچھلے دو ہفتے میں ان لوگ کے اس چرچ کے پچاس لوگ مر گئے ہیں اس حد تک کا برا حال ہوا تھا کہ ہم لوگوں کو فوجیوں کو بھیجنا پڑا تھا ان کے گھروں پہ کہ وہ گھر کے باہر فوجی کھڑے ہوئے تھے بندوق کے ساتھ کہ نکلنے نہیں دیں کسی کو اور جیسے ہم لوگ تھوڑا پیچھے ہٹیں کہ یہ لوگ گھر سے نہیں نکل رہے ہیں تو چلو پیچھے ہٹو پیچھے ہٹیں تو ان لوگ یہاں گھر میں دعوت ہوئے تین سے لوگوں کی شادی بھی تھی اب آ رہے ہیں ان کے پچاس سال کے لوگ چالیس سال کے لوگ تیس سال کے لوگ لڑکے آ رہے ہیں پیپڑے ہی بند ہو گئے ہیں کرنیا بھی بند ہو گئے ہیں سب کے سب ڈائرسز پہ ہیں اور ان لوگ کے دسوے باروے دن ان لوگ کا دل بھی رک جاتا ہے کام کرنا تو ہم لوگ تو صاف صاف بات کرتے ہیں ان لوگ کے جب بھی یہ ایڈمنٹ ہوتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں بھائی ان کا دل رکے گا تو ہم لوگ یہ چیز کرتے ہیں چیسٹ کمپریشن کرتے ہیں اپنے فلموں میں دیکھا ہوگا کہ دل لوگ یہ تو شاک دے رہے ہیں چیسٹ کمپریشن کر رہے ہیں تو اس وقت آس پاس بھیڑ ہوتی ہے ڈاکٹرز کی نرسز کی کہ باری باری سب کمپریشن کر رہے ہوتے ہیں اور ہر بار کمپریشن کرتے ہیں تھوڑی ساز باہر جاتی ہے تو ہم لوگ سب ایکسپوز ہو رہے ہوتے ہیں اس سے تو ہم لوگ ان سے صاف بات کرتے ہیں کہ ہم لوگ کمپریشن نہیں کریں گے کہ تم لوگ کی بے وکوفی کی اجازے کہ تم لوگ کو جب ہم لوگ اتنے ٹائم سے بول رہے ہیں کہ گھر میں بیٹھو گھر والوں سے نہیں ملو دوستوں سے نہیں ملو تم لوگ کیونکہ بات نہیں مان رہے تھے ہم لوگ اپنی زندگی مزید رسک میں نہیں ڈالیں گے ویسے ہم لوگ رسک میں ڈال چکے ہیں ویسے ہم لوگ جب تم لوگ کے گھر والوں کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ کی زندگی جان پر آئی بھی ہوتی ہے بتا میں کتنی پروٹیکشن بہن کے جاتا ہوں میں دو ماسک ہوتے ہیں ایک N95 ہوتے ہیں اس کے پر ایک اور ماسک ہوتے ہیں اس کے پر اتنے بڑے گاؤگل ہوتے ہیں پکچر سینٹ کروں گا اوپر سے ٹوپی ہوتی ہے پھر گاؤن پہنتے ہیں پھر گلفز پہنتے ہیں پھر چوتوں کے کور ڈالتے ہیں پھر جاتے ہیں نکلتے ہیں سب کچھ کپڑے اتارتے ہیں ہاتھ دوتے ہیں واپس کے نامے گاؤن اپ ہوتے ہیں ہم لوگ جا بھی نہیں رہتے ہم لوگ نرس اندر جو بیٹھی ہو تھے ہم لوگ اس کو اشاروں سے بتاتے ہیں کہ یہ 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 کرنا ہے تھوڑا سا درازی کے کھولتے ہیں کوئی آئی وی ختم ہوگی تو آئی وی دیتے ہیں اور بس ختم باہر واپس آ جاؤ اس کو جو اندر ہے اس کو اندر رہنے جو جو ہم لوگ باہر ہے باہر آنے دو ہم لوگ اپنے دوستوں سے نہیں مل رہے ہیں یہ حال ہے کہ میرے ساتھ جو ڈاکٹرز جن کی فیملیز ہیں جن کی نرسز جن کی فیملیز ہیں وہ اپنے بچوں سے نہیں ملے ہیں پچھلے ایک مہینے سے کوئی بھی نہیں ملے اپنے گھر والوں سے ٹھیک ہے ہم لوگ آتے ہیں اس طرح میں اپنا بتاتا ہوں کہ میں جن کپڑوں میں ہسپٹل کے اندر ہوتا ہوں وہ کپڑے میں ہسپٹل میں اتارتا ہوں ادھر کی لانڈری مشین میں ڈالتا ہوں جو کہ سپیشل لانڈری مشین ہوتی ہے باسکٹ میں ڈالتا ہوں ڈائریکٹ واپس جاتا ہوں دوسری دفعہ نہ آتا ہوں اور پھر تیسری چینج کرتا ہوں میں روزانہ تین کپڑے بدلی کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ مجھے وائرس نہیں لگے تو جب میں اتنی پروٹیکشن کر رہا ہوں تو آپ لوگ کیوں نہیں کر رہے پروٹیکشن اتنی مطلب نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے اس ایسے موقع پر باجماعت پڑھنے کا مقصد کیا ہے یہ تو زندگی ورہ نماز پڑھی نہیں ہے کسی نے اب وائرس ہے تو بھئی خدا 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 سب سب نماز پڑھیں باجماعت نماز پڑھیں یار ایک بندہ چاہیے صرف ایک بندہ صرف ایک بندے کو وائرس ہونا اور وہ اس نماز میں پڑھے تو اس کی پوری صف والوں کو وائرس ہوگا تو اسلامی طور پر اس کا رسپونسبل کون قیامت کے دن کس کون کون اٹھا جائے گا کہ جب تمہیں پتا ہے جب تمہیں ہر نیوز چینل پر تمہاری گورنمنٹ بول رہی ہے تم باقی لوگوں کو دیکھ رہے ہو جب تمہیں پتا ہے باقی یار ہمارے ہزار لوگ مرے تھے کل رات کو ہزار لوگ سات پیشنٹ تو میرے مرے ہیں تو یار اس کو پلیز اتنا لائٹلی مت لو یہ کوئی وقت نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہو آپ اپنے ماباب سے ملنے جا رہے ہو اور آپ کے ماباب دوسرے دوسرے اپنے بھائی سے مل رہے ہیں تو فرس کرو فرس کرو ایک بندے کو فرس کرو مصطفیٰ کو خدا نہ خواستہ کسی سے وائرس لگا ہے اپنے دوسرے وائرس لگا ہے اس کو شروع کے دس دن میں کچھ بھی نہیں پتا چلے گا ٹھیک ہے کوئی سمٹم نہیں آئے گا کوئی خاسی کوئی نزلہ نہیں آئے گا پر وہ وائرس سے انفیکٹ کر رہا ہوگا صرف بات کرتے ہو نا سامنے کے کھڑا تھے اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے چہرے پہ ہوا لگ رہی ہوتی ہے کچھ لوگ بات کرتے ہیں تھوک اٹھتے جاتی ہے یہ ساری وائرس سے بھرا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ ملے ہو آپ کو تو کوئی بزار سمٹم نہیں آرہا آپ کو سمٹم آئے گا دس دن بعد جب وہ خاسی گلے میں اچ ہوگی سانس پون لگی یہ دس دن بعد آتی ہیں اسا ہی چیزیں شروع کے دس دن کچھ نہیں ہوتا آپ کو پر آپ انفیکٹ کر رہے ہوتے ہو تو اگر مصطفہ کو ہوا ہے تو اس نے آپ کے والد سب کو دیا اس نے عدنان کو دیا اس نے باقی آپ کی بہنوں کو دیا ٹھیک ہے اپنے بہنویوں کو دیا اس نے آپ کو دیا آپ گھر پر آئے آپ نے اپنی بیگم کو دیا اپنے بچوں کو دیا آپ نماز پڑھنے گئے آپ نے ان لوگوں کو دیا ٹھیک ہے تو اس کا ذمہ دار کون ایسی نمازوں کا مقصد کیا ہے کہ جب آپ جا رہے ہو اور آپ لوگوں کو اور پتہ ہے آپ شہد بچ جاؤ گے آپ کے والد سب تھوڑی بچیں گے اس چیز سے وہ ویٹلیٹر پر جائیں گے تو اس کا رسپونسیبل کون ان کی جان جائے گے رسپونسیبل کون پھر تو آپ ڈاکٹر کو مار ہوگا کہ ہمارے ڈاکٹر نے مار دیا ڈاکٹر نے مار دیا مارا تو آپ نے تو یہ کوئی وقت نہیں ہے پلیز ان چیزوں سے پریس کرو مطلب یہ کیا ہے مطلب ماسی ہیں گھر پہ آرہی ہیں آپ کے ڈاکٹر گھر پر آرہے ہیں مطلب کس بات کے اتنا رسک لے رہے ہو چھٹی کرو ان سب کی ابھی تو ہاتھ پہ کام کر رہے ہیں گھر میں جھاڑو لگاؤ یار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر پہ جھاڑو لگایا تو آپ لوگ جھاڑو نہیں لگا سکتے ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خود کے کپڑے دھویا تو آپ لوگ کیوں ان سے شاہی ہو یہ وہ وقت نہیں ہے کہ جب آپ اپنے دوستوں سے مل رہے ہو مطلب دیکھو میری estimate کے مطابق ڈیڑھ لاکھ لوگوں کو کراچی میں ونٹلیٹر کی ضرورت پڑے گی اگر یہ وائلیس اپنے اروج پہ آنا جیسا کہ یہاں پر اروج پہ آیا ہوئے ہیں یہ اٹلی میں اروج پہ آیا ہوئے ہیں یہ سپین میں اروج پہ آیا ہوئے ہیں یہ چین میں اروج پہ آیا ہوئے ہیں یہ اروج پہ آپ لوگ کے اگر آئے گا تو کراچی کی population مطابق ڈیڑھ لاکھ لوگوں کو ونٹلیٹر کی ضرورت پڑے گی پورے پاکستان میں ایک سو ستر ونٹلیٹر ہے کیا کروگے پھر چھوڑ دوگے وہ آپ کے سامنے گھٹ گھٹ کے مر جائیں گے ہمارے یہاں جب یہ لوگ مر رہے ہوتے ہیں تو اپنے کمرے میں مر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ فیملی کو بول دیتے ہیں ہم لوگ نہیں جا رہے ہیں اور ہم لوگ آپ کو ہسپٹل میں بھی ہی آنے دیں گے آپ کو بس ہم لوگ ایک فون کال کریں گے کہ آپ کا بندہ مر گیا ہے ٹھیک ہے اور ہم لوگ رات مطلب جب ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ بندہ جا رہا ہے تو ہم لوگ رات کی شروع میں کال کر لیتے جب میں دیکھتا ہوں شفٹ میں پکڑتا ہوں پیشنٹ کی کیر پکڑتا ہوں میں دیکھتا ہوں یہ پیشنٹ جانے والا ہے یہ پیشنٹ جانے والا ہے یہ پیشنٹ جانے والا ہے آج تو میں ان کی فیملی کو شفٹ کے سٹارٹ میں یہ فون کر کے بول دیتا ہوں کہ بھائی دیکھو ان کی حالت کمگیر ہے مجھے نہیں لگتا ہی آج رات سروایف کریں گے آپ آ کے دیکھ نہیں سکتے ہوں ان کو ٹھیک ہے اور میں جو میری نرسل دانا میں ان کو بھی کمرے سے باہر نکلوا لوں گا کیونکہ ان کو رسپر دانے کوئی فائدہ نہیں کیونکہ بندہ جانے والا ہی ہے اور جب یہ مر جائے گا تو میں کوئی فون کال کروں گا کہ آپ کا بندہ مر گیا ہے ٹھیک ہے ہم لوگ ازیامن کرنے بھی اندر نہیں جا رہے ہوتے وہ ونٹیلیٹر کی ٹیوب ڈلی بھی ہوتی ہے اس ٹیوب کے اوپر ہم لوگ کلیمپ لگاتے ہیں ونٹیلیٹر ڈسکنیکٹ کرتے ہیں مورگ میں بیج دیتے ہیں ٹھیک ہے ادھر یہ ان کی ٹوفی تیار ہوتی ہے کفر میں ادھر ہی بانتے ہیں اور پھر وہ آگے ٹانسپورٹ ہو جاتی ہیں باڈیز اور یہ باڈی کو ہم لوگ دفنانی رہے ہیں یہ جلا دیتے ہیں ہم لوگ دس دن بعد یہ ایفیکٹ لانا شروع کرتے ہیں صرف اس بات کا خیال رکھو آپ مسجد میں نماز پڑھنے گئے ہو ایک بندے کو وائرس ہے اس نے سانس لی چلو خاسا اس نے آٹ لنوں کی اگر گیدرنگ ہے سب کے سب کو وائرس لگ گیا ٹھیک ہے اس نے نہیں کیا اگر آپ کو خاسا نہیں اس نے خاک کر کے تھوکا آپ کی چپلوں اس تھوک پر چڑی وہ چپل پہن کے آپ گھر میں آؤ گے وائرس سے لے آپ گھر کے اندر پھر کیا پھر آپ کی بیگم کی جب ڈیت ہوگی تو کون ریسپونسیبل ہے اس کا ماں سیاں گھر میں آ رہی ہیں ڈیائیور گھر میں آ رہی ہیں یار یہ پلیز پلیز خیال رکھو مطلب کیا کام نہیں ہوتا کیا ڈیائیور کی اتنی ضرورت ہے اور جب آپ کی گورنمنٹ اور آپ لوگ جب سیریسٹی لوگ ہیں تو ایک دم سے یہ لوگ 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 ڈاؤن لگائیں گے لوگ ڈاؤن جب یہ لگاتے ہیں پاکستان کے اندر بات کیسے کرو گیا کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے نا تو کیا گھر میں راشن بھی نہیں ہوگا پھر فاکٹر ڈالو گے گھر کے اندر پلیز اپنے گھر والوں کا خیال رکھو اپنے ماں سیاں ڈرائیور کو پیسے دے کے انہیں گھر کو بھی بٹھاؤ اپنے گھر پہ یہ مزا کا ٹائم نہیں ہے یہ بہت سیریس بیماری ہے اور ہم لوگ کو کوئی سمجھ بھی نہیں آیا ہے جو بھی جو بھی ڈاکٹر آپ کو بولتا ہے نا کہ اس کا یہ علاج ہے اس کا وہ علاج ہے ملیریا کی میڈیکیشن علاج ہے کچھ کچھ کوئی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے میرا ایک پیشنٹ بھی ملیریا کی میڈیکیشن سے بچا نہیں ہے ٹھیک ہے ازیتر مائسن سے ایک پیشنٹ بھی نہیں بچا میرا یہ سب مر گئے ہیں سب کے سب مر جاتے ہیں وہ بات الگ ہے کہ میرے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں سب سے بیمار پیشنٹس آتے ہیں میں آئیسیو کی پیشنٹ اکھ خیال رکھتا ہوں جو سارے ونٹیلیٹر پر ہوتے ہیں نوے فیصد لوگوں کو یہ جو بیماری ہوتی ہے وہ نارمل سے فلو کی طرح بیماری ہوتی ہے وہ خانستے ہیں دو افتے تک پڑھے ہوتے ہیں زمین پر اور پھر وہ آپس ٹھیک ہو جاتے ہیں بٹ انہوں نے جتنے ٹائم وہ چل پھر رہے ہوتے ہیں وہ ہر کسی کو انفیکٹ کرتے ہیں ان کے پھر والدین گھر پر ادھر آتے ہیں بماروں کے رشن کا میں نے بتایا تھا ہے نیو جرزی میں ایک فیملی تھی ان کی گیدرنگ ہوئی نا لوگ ڈاؤن ہوا تو ان لوگوں نے بھی سیریسلی نہیں لیا تو ان کی فیملی گیدرنگ ہوئی تھی سب نے ملکہ نا کہا کہ چلو چلو چھوٹی ہیں چلو مل بات کے کھاتے ہیں تو پوری فیملی گیدرنگ ہوئی پھپیاں چاچا دادہ دادی بیٹے کے نام ہیں ان کے سارے بچے ہیں تو ان میں سے ایک کو کھانسی تھی اب ان کے فیملی کے دو پوپیاں دو چاچا اور دادہ دادی سب مر گئے ہیں تو آپ کی اس گیدرنگ کی وجہ سے آپ کے گھر کے چھے فرد مر گئے ہیں تو کون رسپونسیول ہے اس کا اتنی تپڑ ہے آپ میں کہ آپ ان کا گلٹ اپنے کندے پر رکھ سکو اور قیامت سے پوچھا جائے گا تو آپ کیا جواب دو گئے کہ ہمیں تو لوگ بتا رہے تھے ہمیں ہی مستی تھی فلوریڈا میں ایک پاکستانی فیملی کو میں جانتا ہوں ان کی شادی ہوئی تھی تو ادھر بھی ان کو کسی کو بھی سمٹمز نہیں تھے پر اب ان کا دونوں طرف کے نام سبسر مر گئے ہیں لڑکی کا باپ بھی مر گیا لڑکے کا باپ بھی مر گیا کرونا سے اور باقی فیملی تو انفیکٹیڈ ہے پر ان کو اتنا کچھ ہوا نہیں پر وہ دونوں مر گئے ہیں پلیز اس چیز کو سیریسلی لو یہ چیز بہت بہت بری ہے اور کوئی علاج نہیں ہے اس کا ڈاکٹروں کو صحیح طرح سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ اسے ہم لوگ سل کے نام ہے سوالف کیسے کریں کیونکہ یہ عام طور پر عام بیماری طرح پریزیڈنٹ نہیں کر رہا ہے یہ کافی الگ پریزیڈنٹ کر رہا ہے یہ کڈنی پہ بھی اٹیک کر رہا ہے تو سارے ڈائیلیسس میں یہ دل پہ بھی اٹیک کر رہا ہے تو دل ایک دم سے رکھ جاتا ہے ان کا اور پھرپڑے تو خراب تھے ان کے بارے میں آپ نے کو تھوڑا پتہ ہے کہ پھرپڑے خراب ہو جاتے ہیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے ایک تو ٹیوب ڈلی وی ہے موہ کے اندر ایک میں گردن میں ڈالتا ہوں ایک میں ہاتھ میں ڈالتا ہوں ایک میں پشاپ کی نالی میں ڈالتا ہوں ایک میں پچھاڑے میں ڈالتا ہوں ٹھیک ہے اور جب یہ ڈالیسس پہ چڑھتا ہے جو کہ دیسے دن ڈالتا ہوں تو ایک کے نام ہے تھائی میں بھی ڈالتی ہے لائن جو ڈالیسس لائن ہوتی ہے اور پھر میں دبا کے انہیں مورفین دے رہا ہوتا ہوں فنٹنیل دے رہا ہوتا ہوں پروپو فال دے رہا ہوتا ہوں پھر بلڈ پریشر گرتا ہے تو میں بلڈ پریشر کی میں میں ایک اور دوائی سٹارٹ کرتا ہوں پھر میں پانی دینا شروع کرتا ہوں کہ کڈنیاں فیل ہو رہی ہیں بہت برا حال ہے پلیز اس بات کو سیرسلی لو نمازوں پہ جانا بند کرو لوگوں کو انفیکٹ کرنا بند کرو ماں باپ سے ملنا بند کرو گھر ضروری ملنا جلنا بند کرو مطلب یار انٹرنیٹ ہے واتس اپ ہے سکائپ ہے ان سے کونٹیکٹ میں رہو دیریکٹ ملنے کی کیا ضرورت ہے کیا یہ ملنا اتنا ضروری ہے کہ آپ بولو کہ نہیں اگر ہم لوگ نہیں مطلب میں اپنے ماں باپ کی جان دینے کے لئے تیاروں پر ملنا لازمی ہے اتنا ضروری ہے چلو خیر میں مزید آگے بات نہیں کروں گا آگے آپ لوگ خود سمجھ داروں ٹھیک ہے پلیز بات کو سیریسلی لو خدا حافظ